بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلی محمد وبارک وسلم بے حد و بے حساب درود و سلام حضورہ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اسلام علیکم سامعین قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا پاکستان اسی روز وجود میں آگیا تھا جس روز ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا یہ پہلا شخص خون تھا اور اسے کس نے مسلمان کیا تھا گویا صوفیاء اکرام نے کفر قدائے ہند میں کچھ اس انداز سے صدائے لا الہ الا اللہ بلند کی کہ اس خطے میں یہ امکان پیدا کر دیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے اگر خان کا نشین امن و آشتی اور عالی کردار جیسی کرامات دکھا کر یہاں کی غیر مسلم آبادی کو مسلمان نہ بناتے تو پاکستان کا وجود عمل میں نہ آتا سامعین گولڑا شریف انہی خان کاہوں میں سے ایک عظیم خان کا ہے جہاں قطبِ عالم حضرت پیر سید محر علی شاگلانی رحمت اللہ علیہ نے علم و عمل کے وہ چراغ روشن کیے کہ پاکستان تو کجا بہارت بھی زیابار ہے حضرت پیر سید محر علی شاگلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات میں علم و عمل عمل صالح کی حمالائیں یک جاتیں وہ نہ ہوتے تو یہاں کی کثیر آبادی قادیانیت کے فتنے سے بچ نہ پاتی انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے حضرت پیر سید غلام حیدین گلانی عرف بابو جی کو کئی بار یہ تلقین کی کہ میرے پوتے سید شاہ عبدالحق گلانی کا خاص خیال رکھنا یہ معارفت کا کلزم ہے مگر خاموش ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ گولڈا شریف کی عظیم خان کا کے موجودہ سجادہ نشین حضرت پیر سید شاہ عبدالحق گلانی حالت استغراک میں ہیں اور سرمدیو علوہی کیفیات سے شاد کام ہو رہے ہیں وہ انتہائی کم گو ہیں ایک گہری خاموشی جو دراصل گویائی ہے ان پر تاری ہے چنانچہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا تھا سرمن از نالہ مندور نیس لے کے چشم و گوش رعا نور نیس ترجمہ میرا رازے دروں میری آہے نیم شبی سے دور نہیں لیکن آنکھوں اور کانوں میں سے پانے کی صلاحیت ہی نہ رہی سامین اسی صوفی کی سب سے بڑی کرامت اس کا شریعت متحرہ سے سرمو ان خراف نہ کرنا ہوتا ہے اسی لیے علامہ اقبال بھی گویا تھے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں سامین اصل اور نقل خیر اور شر کا وجود ہر دور میں رہا ہے آج بھی ہے خان کا ہی نظام میں بھی ہر دو اصناف ہر دور میں موجود رہی ہیں ایک وہ جو راہ حق پر جادہ پیما ہیں دوسرے وہ جو خرقہ سالوس پہنے اللہ کی مخلوق و شیطنیت کی طرف مائل کرتے ہیں مگر ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت میں ایک ایسی قصوٹی موجود ہے کہ اس پر پرک کر ہم قبلہ اور قبلہ نمہ کا تعین کر سکتے ہیں اور جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکتے ہیں اگر ایک پڑا لکھا شخص کسی ڈبا پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کو اپنی تعلیم اور تربیت کو پرک لینا چاہیے جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے نماز فہاشی و مکروحات سے روک کیا اگر نماز کے بعد بھی کوئی نہ رکے تو اس سے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے کہ سکم کہاں ہے اللہ کے خاص بندے آج بھی ہم میں موجود ہیں اور پہچانے جا سکتے ہیں گولڑا شریف خان کا ہی نہیں علوم و فنون کی عالی درسگاہ بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ حضرت پیر سید شاہ عبدالحق گلانی اپنے ازیم دادا حضرت پیر سید محرل شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ اور عظیم والد حضرت پیر سید غلام محیدین گلانی رحمت اللہ علیہ کے نقشے قدم پر ہیں ان کے بارے میں ان کے دادا کا یہ ارشاد بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ پوتا سید شاہ عبدالحق گلانی مادرزاد ولی ہے جن لوگوں کو مرد حق کی تلاش ہے وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے فیض ہوں سامین یہ تحریر حضرت قطب الاسر پیر سید شاہ عبدالحق گلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں لکھی گئی